اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے دال کے کباب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انگریڈینس آپ کے سکرین پر ہیں ہمیں یہاں دو کپ چنے کی دال لی ہے اور اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پانے میں بھگو دیا اب آپ کیا ہے دو ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایک ٹی سپون زیرا دو ٹی سپون پسی لال مرچ اور دو ٹی سپون کٹی لال مرچ نمک ہزوزائی کا آٹ کریں گے میں نے یہاں دو ٹی سپون لیا ہے اب کریں گے دو ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک میڈیم سائز کی پیاز اب آٹ کریں گے دھائی کپ پانی پلانے پر ہم اس کا گھڑکنا ڈھانگ دیں گے اور اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور دال گل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال بھی گل چکی ہے اور پانی بھی سوک چکا ہے اس کو روم ٹرمٹیچر پر تھنڈا کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو چوپر میں دال کی اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے آپ کے پاس کیمہ پیچھنے کی مشین ہے تو اس میں بھی کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون پودینہ دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا میں نے یہاں دو ہریمچے آٹ کی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بلکل بزار والے دال کے کباب کا ٹیسٹ دیتی ہے میں اپنی اپکم ویڈیو میں اسی دال کے کباب کی ریسپی سے بن کباب بناؤں گی اب ہم اٹھ کریں گے ایک ٹیبل سپون لیمن جیوس ہام انگریڈینز کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے انسسٹنسی بلکل ایسی ہونی چاہیے پوائن پر میں نے کباب کے پیسٹ کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد فریج سے نکالنے کے بعد اس کو اس طریقے سے کباب کی شیب دی تھی اب ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کو پھیٹیں گے پین میں تھوڑا سا آئل دالیں گے کباب کو انڈے میں ڈپ کر کے ہم فرائے کریں گے اور ہو گئے ہماری دال کی کباب تیار میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں